سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس غازی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لازر بینچ ساڑھے گیارہ بجے سامات کرے گا گلشتہ سامات کی بہائی رات نشریات نہ کرنے کے حوالے سے جسٹس ساتر من اللہ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آگیا لکھا کے بارنی پی ٹی آیا ان قیدی نہیں الیکشن سے ثابت ہوا کہ ان کے لاکھوں سپورٹرز ہیں عوام کو سپریم کورٹ کی براہراز نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں منیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیس براہراز نشر کرنا ضروری ہے نیب ترامیم کیس پہلے بھی براہراز نشر ہو چکا ہے عدالت عظمہ میں نیب ترامیم کالدم قرار دینے کے خلاف کیس تیرہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کو لائف دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں جسٹس اتر من اللہ نے لکھا کہ ذلفکار علی بھٹو کو جب فانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے سابق وزیر آزم کے خلاف نیب اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ سابق وزیر آزم کو عوامی نوائندہ ہونے پر تضلیل کا نشانہ بنایا گیا بانی پی ٹی آئی بھی عام قیدی نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کے کئی ملین پیروکار ہیں حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہیں ایسو پیز کا نا بنا ہونا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں جسٹس اتر من اللہ نے لکھا کہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گھڑ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی ویر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا نیب کی وجہ سے شاہد خاکان عباسی نواز شریف یوسف رضا گیلانی کی نا صرف تضلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروع کیا گیا سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پاکتن خواہ علی امین گنڈا پرک گوورنر پیسل کریم کنڈی پر برہم کہا گوورنر کی حیثیت کیا ہے پیسل کریم کنڈی کو ابھی گوورنر ہاؤس سے نکال کر سڑک پر پھینک دوں گا نو مائی کا نام لینے والا گوورنر کون ہے چپ کر کے نہ بیٹھا تو کھانا پینا اور پیٹرول بند کر دوں گا رشتداری بھاڑ میں جائے میری کسی چور بندے سے رشتداری نہیں علی امین گنڈا پر نے وفاق پر بھی چڑھائی کر دی کہا ہم مہا ذرائی نہیں کر رہے اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ ہمارے صوبے کا حق ہے یہ کٹوٹی نہیں کر سکتے اگر کٹوٹی بحال نہیں کر سکتے تو دما دم مست کلندر کے لیے تیار ہو جائے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ پیٹھ کے نو مائی کا ملز ہے تو مدعی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوئے تو جائے بنا ہوئے تو کون ہے نو مائی پیناہ لے لالا وہ گوڑا رات بھی اپنے گوڑا ہاؤس پہ رہے انہیں گاڑیاں بھی باند کر دوں گا پیٹھول ہی باند کر دوں گا صرف کھانا پینا بھی باند کر دوں گا جیتا ہم ضریفی تو میں نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کم ضرفی ہے یہ یہ کم ضرفی ہے ان کی اور ان کا یہ خیال ہے کہ پختون فوا کے لوگ اپنے حق نہیں لے سکتے یا جو نمائن دے انہیں چنے ہیں وہ اپنے حق نہیں لے سکتے تو یہ بھی بھول ہے میں ان کو پہلے بھی ورنی دے چکا ہوں دوبارہ ورنی دے رہا ہوں یہ پروجیٹس ہمارے پروجیٹس ہیں جن کندوں پر سوار ہیں تو ان کندوں سے اتار کے نیچے پھینکے ان کو گھر بھیجنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی طرح سے کٹو دی کی ہے اور یہ ان کو ٹراب کیا ہے اگر ان کو انہوں نے بھال نہ کیا تو پھر دمادہ مسکر اندر کے لئے تیار ہو جائیں دیکھیں مہادرائی نہیں ہے یہ اپنا حق ہے اور مہادرائی کی ضرورت یہ لے کے جا رہے ہیں اور ان سے بیسیکلی ملک ریچ چل رہا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹائم میں انہی مسائل کے ساتھ بجلیہ کیا ریٹس تھا سولہ روپے اور پیسے روپے سے بھنگی کر کے لوگوں کو نہیں مر رہی پیسہ کہاں جا رہا ہے پیٹرل کو دیکھ لیں دنیا میں مہنگا تھا ہم سستہ دے رہے تھا دنیا میں سستہ ہو گیا ہے یہ اتنا مہنگا کرنے کے بارے پیسہ کہاں جا رہا ہے تو یہ نائل ہیں ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں اور ملک کو دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائے ہیں بانی بیڈی آئی کے ایک سینڈل سے مدنازے ٹویچ بیریسٹر گوھر اور راو فرسن نے ایف آئی اے میں پیش ہو کر اپنا بیان دیکارٹ کرا دیا ہے راو فرسن سے چار گھنٹے اور بیریسٹر گوھر سے دو گھنٹے تک تفتیش کی گئی ذرائع کے مطابق بیریسٹر گوھر نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کون آپریٹ کر رہا ہے جبران علیہ آس اور ازر مشوانی بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں راو فرسن نے بتایا کہ سوشل میڈیا کی سربراہی امریکہ میں بیٹھے جبران علیہ آس کر رہے ہیں عمر ایوب نے وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کرا دیا اسلام آباد ہائکور نے ایف آئی اے کو پی ٹی آئے رہنماؤں کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک کیا متنازے پوسٹ کیس بیریسٹر گوھر اور راوف حسن ایف آئی اے آفیس میں پیش گھنٹو تفتیش عمر ایوب کا تحریری جواب جمع بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے شیخ مجیبو رحمان کے مطالق پوسٹ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی تحریری کے انصاف کے چیرمین بیریسٹر گوھر خان اور مرکزی ترجمان راوف حسن ایف آئی کے سائبر کرائم ونگ پیش ہوئے دونوں رہنماؤں نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کر آیا انکوائری ٹیم نے دونوں رہنماؤں سے ایک گھنٹے تک مختلف سوالات کیے دونوں رہنماؤں نے چار گھنٹے سائبر کرائم ونگ میں گزارے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع گر آیا انہوں نے موقع اختیار کیا کہ ایف آئی نے ہیتہ کامیز نوٹس بھیجا مبہم مشکوک اور غیر قانونی سوالات پوچھے گئے ایف آئی نہ تاریخ دان محکمہ ہے نہ عدالتوں سے بالا کوئی ادارہ ایف آئی جواب کی تیاری کے لیے حمود رحمان کمیشن ریپورٹ کی نکل فراہم کرے عمر ایوب نے نوٹس کا معاملہ پاریمان میں اٹھانے اور عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا دوسری طرف اسلام آباد ہائی کور نے بیریسٹر گوہر اور ایوب حسن کو بیان کلم بند کرانے کا حکم دیا اور ایف آئی اے کو دونوں رہنماؤں کو حراسہ کرنے سے روک دیا عدالت نے ایف آئی اے سے پچیس جون تک جواب طلب کر لیا چیون پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ دو ہزار گیارہ میں ڈی کلاس دپائٹ ہو چکی تھی ایف آئی اے نے دوبارہ بلایا تب بھی آنگے جس جواب نے الیکشن جیتا ہے نشستے اس کو ملنے چاہیے ترجمان دری کے انصاف رو فحسن نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم کو زہریلا بیانیاں قرار دے دیا ہے رو فحسن کہتے ہیں کہ بار بار کہتا رہا کہ اس طرح کا زہریلا بیانیاں پارٹی کے حق میں نہیں جائے گا پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے جارہانہ بیانیے کی حمایت کرتے ہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی بانی چیرمن نے نہیں دیکھی کہاں سے اپلوڈنگ ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اس پر بانی چیرمن سے تفصیل سے بات ہوگی پرنٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالسی کسی کا حصہ نہیں ہے میں کل خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں ہم ایک پالسی مرتب کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کو کیسے مانیج کر رہے ہیں اور یہی چیز کل چاپتا لسٹ ہے جو کہ میرے وزید کے دوران خان صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ پارٹی کی باقی تیشپ بھی دار رہی ہے میں تو I'll be very honest about it I don't agree with that kind of a جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی یا یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میں یہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خان صاحب نہیں نہیں دیکھی سو کہاں سے ہو رہا ہے کون ڈائریکٹیو دے رہا ہے کہاں سے میسیجز جا رہے ہیں کہ اس قسم کا مٹیریل آپ لوٹ کیا جائے یہ میں کل جا رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ اور یہ ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کا پوزنس مینڈٹ اس قسم کا نیڈیٹیو جو ہے وہ پرموٹ کرنا وہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی کیا ہے شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست بند ہونی چاہیے میرٹ پر اثر تائینات کیے جائیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب پھٹتے ہوئے کہا محکمہ اطلاعات بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دے بانی پی ٹی آئی مقفات عمل بھکت رہے ہیں پاکستان کے عوام نفت کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے اب ہم سب دن راب محنت کریں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے جو تاریخی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ بھی پورا ہوتر سکیں دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ہے وہ ہم بند کریں آپس کی لرائیاں کی وجہ سے اچھا وہ آپ کی اپنی کانسٹیونسی کا لرائیاں ہو اس کی وجہ سے الیکشنز میں ہمیں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا الیکشن کو نقصان ہو تو اب اس کی وجہ سے پارٹی کو حکومت کی کارکردگی کو ٹیلیوری کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور چاہوں گا کہ سب مل کے کام کریں میرا خیال میں اس وقت پاکستان کے عوام جو اسلامباد میں پولورائزڈ اور ہائپر پارٹیزان نفرت کی سیاست چل رہی ہے اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے یہ وفاقی سیاست کے بجائے عوام کی ایشیوز پہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان کے عوام وفاق کے جو ایشیوز ہیں جو ہائپر پارٹیزان نفرت کی سیاست ہے وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل تو ہمارے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے نہ کہ یہ امران کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہمیں کیا فرق پڑے اس کا اپنا کیسز ہے اپنا کیسز کا مقابلہ کریں ہماری نظر میں یہ متفاق کے عمل ہیں کوئی ڈیموکراتک اپروچ نہیں لیا جائے گا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہی رہے گا ہم اپنا کام پہ دیان مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے لاہور میں رات گئے موسیٰ دھار بارش ساہیوال چیچا وطنی ویہاڑی ہونے والا حویلی رکاف اور کمالیا سمیت دیگر علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی پنجاب اور قیبر پختونقہ کے کئی علاقوں میں آندھی فیڈر سٹریپ ہونے سے شہری بزلی سے محروم گزرات اور گزناوالا میں آسمانی بزلی گرنے اور آندھی سے حادثات میں پانچ افراد جا بھاق ہوئے منڈی بہاودین شہر اور گردون اباہ میں گرمی کی شدت کے ساتھ بزلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے بزلی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اس میں مزید بات کریں گے تلت محمود سے جی تلت آگاہ کیجئے گا منڈی بہاودین اس کی گردون اباہ میں شدید گرمی ہے اور اس گرمی میں جو بجلی کی بندش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ایلانیا اور گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ وہ چودہ گھنٹے سے تجاوز کر چکے ہیں گریلو سارپین کو جہاں پہ بجلی نہ ہونے کے لیے شدید دشواری کا سامنا ہے وہیں پہ تاجر برادری جو ہے وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے جب تاجروں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کبھی ایلانیا اور گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اور کبھی جو مینٹینیس کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں بجلی جو ہے وہ باندھ رکھی جاتی ہے جس کی ویسے کاروباری معاملات جو ہیں وہ بوری طرح مضاثر ہیں اسی طرح گریلو سارپین جو ہیں انہیں اس شدید گرمی میں جو ہے وہ بجلی کی بندش کی ویسے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حوالے سے شہریوں نے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہیں بجلی کی بندش کا نوٹس لیں اور اس جو اعلانیا اور غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ ہے اس کو جل سے جل جو ہے وہ ختم کیا جائے اوکارا کے ڈی ایچ کیو اسپتال کی امرجنسی میں عدویات کی قلت مریضوں کو عدویات لینے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے میرے کے انجیکشن اور کیپسول بھی نایاب ہو گئے مریضوں اور لوہکین نے وزیراعظم پنجاب مرحم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اسی حوالے سے جانیں گے میاں شہراس سے شکریہ جی سرکاری ہسپتال کی امرجنسی میں آنے والے مریضوں کو فری جو عدویات دی جاری تھی اب اس میں کافی کمی دکھائی دے رہی ہے مریضوں کو باہر سے بلیک میں عدویات خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس سے مریض کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آؤٹڈور کی بات کریں تو آؤٹڈور میں بھی یہی صورتحال ہے آؤٹڈور میں بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں لائنوں میں لگی خواتین اور مرد حضرات عدویات کے لیے دو دو گھنٹے لگے رہتے ہیں لیکن ان کو عدویات نہیں دی جاتی اس کے علاوہ جو دوسری ایس کی انجیکشن ہے ہارڈ پیشنٹ کے لیے وہ بھی دستیاب نہیں ہے وہ بھی باہر سے بلیک میں دس ہزار کے قریب مریضوں کو خریدنے پر مجبور ہیں وزیراللہ پنجاب کے کامات کی روشنی میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ واضح طور پر کہ عدویات چوبی گھنٹے فرام کی جائے گی جس کی وجہ سے اب مریضوں کو عدویات تو دور کی بعد وہاں پھر ٹریٹمنٹ بھی اچھی طرح ان سے نہیں کیا جا رہا ہے محولیات کے عالمی دن پر پنجاب حکومت نے پلاسٹک بیکس پر مکمل پابندی آیت کر دی صوبے کے تمام ازلامے پلاسٹک بیکس اور سنگل یوز پلاسٹک کی غیر قانونی تیاری ترسیل اور خرید و فروض کے خلاف تفصیلات فرسی اللہ کس رپورٹ میں جائے گی عالمی یوم محولیات پر لاہور کے نیجی ہٹل میں سمینار کا انعقاد ہوا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک موت ہے یہ نہ تلف ہوتا ہے نہ ختم جلنے پر فضاء میں زہریلے مواد چھوڑتا ہے اور زمین کو تباہ کرتا ہے لاہور کے شہریوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کیونکہ جس وقت ابھی یہ لاہور میں ہے وہ وقت دور نہیں کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ اور بھی ڈسٹرکس کے اندر سموک کا فینومنہ جائے گا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آج سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی اور غیر قانونی استعمال پر کاروائی کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے عالمی محولیاتی سٹینڈرز کے مطابق ماحول دوست بیکس لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد عوام دکانداروں اور گاکوں میں پلاسٹک بیکس کے استعمال کی حسلہ شکنی کرنا ہے سیکٹری محولیات راجہ جنگیر کا کہنا ہے کہ دکانداروں کو پلاسٹک بیکس کے استعمال کے موذر اثرات اور قانون بارے اگائی فراہم کی جا رہی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں اور جنمانیں بھی ہوں گے فسی اللہ جی این این لاہور